ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر نہیں کیے تو فٹا فٹ کر دیجی تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے ہم نے دو میڈیم سائز کے پوٹائٹوز لیے اسے میں نے بوائل کر لیا ہے اب ہم اسے گریٹر کی ہب سے اسے ہم گریٹ کر دیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم گریٹ کر دیں گے ہمارے جو پوٹائٹوز اسے ہم نے گریٹ کر لیا اب اس میں ہم بیسن مکس کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک بڑی کپ کے قریب بیسن لیا ہے اس میں اسے ہم ایٹ کر دیں گے مذہب کے ملا دیں گے تو بیسن ڈالنے کے بعد یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون لال مرچ پاورڈر لیا اسے بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون حلدی لیا اسے بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پہ میں ٹیسٹ کے اوٹ آکارڈنگ نمک ڈالوں گے آپ جتنا نمک کھاتے اتنا ایٹ کر سکتے ہیں ہم سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے گائز اور ایک ڈو تیار کر لیں گے اچھے سے ہم نے اپنا جو آٹے کی طرح لگا لیا اس طریقے کا ہمارا جو بیٹر ہونا چاہیے تو چلتے اب اسے آل کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ مشین کی ضرورت ہوگی اس طریقے کی میں نے مشین لیا یہ مارکٹ میں ایزلی آویلیبل ہوتی ہے تو نمک کن فرائے کرنے کے لیے یہاں پہ اس طریقے کی پلیٹ ہوتی ہے اسے ہم یوز کریں گے فرائے کرنے کے لیے گائز ہمارا جو پلیٹ ہے اسے ہم اس میں ڈال دیں گے گائز اچھی طریقےacies اس طریقے tandem پلیٹ ہم نے ڈال دیا coup مطلب کی میکس کریں گے اسے اس شیپ کو بنا کے ہم اس میں اس میں ڈال دیں گے اچھے سے جتنا ہمارا بیٹر اس میں فیل ہوگا ہم اس میں فیل کرتے چلے جائیں گے ہم اسے ہم اس کو بند کر دیں گے کیپ پورا ہلکے سے اچھے سے تو گئیس کیپ بن کرنے کے بعد چلتے ہیں ہم نے آئل لگ دیا گرم ہونے کے لیے اور ہمارا جو آئل ہے وہ اچھا گرم ہو چکا ہے تو چلتے سے فرائے کرنے ہمارے جو مشین میں ہم نے سارے بیٹر بھراتے ہوں اسے ہم اس میں مکس کرتے جائیں گے اچھے سے اس طریقے سے گئی اچھے سے زبردست لگ رہی ہے ہماری رمکین گائیس دیکھ سکتے ہیں گائیس ہم اسے تھوڑی دیر فرائے ہونا دیں گے تھوڑا سے اس کا جو جو گولڈن بران ہو جائے گے تو اس کا جو چنج کر دیں گے اس کے بعد اس کی جو سائد ہے اسے ہم چنج کر دیں گے اس طریقے سے دیکھیں کتنی یمی لگ رہی ہے ہماری رمکین ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب لائے گا شین کرنا نہ بھولے گا پلیز گائیس ہماری جو نمکین فرائے ہو چکے ہم اسے ٹیشو پیپر میں نکال دیں گے کتنی گزب کی لگ رہی ہے ہماری نمکین گائیس کتنی گزب کی ہماری نمکین لگ رہی ہے تو گائیس دیکھیں ہماری نمکین کتنی زیادہ یمی لگ رہی ہے ایسے ہی ہم ساری اپنی نمکین ہمیں ایک پلیٹ میں میں نے سر کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہماری نمکین لگ رہی ہے اور بہت زیادہ کرسپی بھی ہے گائیس اور چٹ پٹا بنانے کے لیے اس میں ہم کچھ مسالے ایڈ کریں گے جس سے ہماری نمکین بہت زیادہ چٹ پٹی ہو جائے گی تو یہاں پہ میں نے پانی پوری مسالہ لے اسے ہم اس میں میس کر دیں گے آپ چٹ مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن پانی پوری مسالہ سے کیا ہوتا ہے اس کا ٹیش اور بھی زیادہ انکریز ہو جاتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنا زیادہ اچھا اس کا ٹیش ہوتا ہے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گے اس کے بعد ہم لال مرچ پاوڈر اس میں ایٹ کر دیں گے جو تھوڑا تیکھا پن انکریز کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے بلیک سالٹ لیا اسے بھی میس میں ڈال دیں گے بلیک سالڈ دانے سے ٹیش اور بھی زیادہ انکریز ہو جائے گا گائز اور دیکھ سکتے ہیں ہماری نمکین بہت ہی جبردست لگ رہی ہے ہم چٹ پٹی چٹ پٹی ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے ہماری نمکین اور تھانکیو فور وچنگ مائی ویڈیو گائز